جیسے کہ آپ کو پتہ لگا ہے کہ ہونڈا اپنے ریٹس انکریز کر رہا ہے اور اسی وجہ سے مارکیڈ میں مال اتنا شارٹ ہوا ہے کہ آپ کو ایک آنا بھی نہیں ملنا اگر مل بھی جائے تو بس آرڈر پہ ٹھیک ہے جی پریمیم بوکنگ کروا ہو پیسے دو پہلے تو وہ آپ کو بائک تب آپ کے پاس اویل کر کے دیں گے اب ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں جسا کہ ون سکسٹی ایٹ سے ون ففٹی نائن پہ رہا ہے اور وہاں پہ یونائٹیڈ موٹرز نے اپنی براوو کار کا ایک لاغر پہ ڈاؤن کر دیا تو کتنے بڑا سٹپ اٹھایا اب میں یہی بات کرنے لگوں کہ یہاں پہ ہونڈا نے اپنا مال شارٹ کیا تھا کہ ہم اس کا ریٹ انکریز کریں گے وہاں پہ ڈالر کا ریٹ گر ہے اب یہ لوگ پھاس گئے ہیں نائی مارکٹ میں مال دے رہے ہیں اور یہاں پہ سوچ رہے ہیں اب ہم کیا کریں ہم نے تو ریٹ انگریز کرنا تھا لیکن ڈالر کا ریٹ گر گیا سارا یہ ڈراما ہے اور یہاں پہ یہ سارا آپ کا سرگودہ یا گجرہ والا میں بائک تیار ہوتا ہے اگر جپان یا چینہ سے بھی مال امپورٹ ہوتا ہوتا تو بات سمجھ بھی آتی تھی سارا یہاں پہ بنتا ہے سارے پلانٹ یہاں پہ لگے میں ٹھیک ہیں کہ ڈائیاں شاکس لائٹس سب کچھ ان کے بنتے ہیں اور ایون کے ان کی لائٹس میٹر اور یہ سیٹس اشارے جتنے بھی ہیں یہ کسی اور کمپنی کے لائک کراؤن کمپنی کے میرے خال سے بناتے ہیں جو کہ سٹینلے اور یہ ہونڈا کو دیتے ہیں ہونڈا کا اپنا صرف انجن ہے وہ بھی ادھر ہی تیار ہوتا ہے کوئی باہر سے جیپنیز ٹکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے سب ڈراما ہے اور یہ نے اس پرائز ہولڈ اس لئے رکھی کہ ہم اس کی پرائز کو انکریز کریں گے لیکن ڈالر کا ریڈ گرنے کی وجہ سے یہ لوگ بہت فس گئے ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کسی چینیز بائک پہ جائیں کچھ دن سبر کر لیں اگر آپ کو بائک بزروری چاہیے تو آپ پچاس آرپے کا بائک آپ خرید لیں کچھ لوگ کے اسی وجہ سے بائک یہ نہیں خریدتے چینیز کہ ہماری مارکٹ کے ریڈ گرے گا آفٹر مارکٹ نہیں رہے گی آپ ون ٹو فائی بگر نہیں لینا چاہتے کسی اور کمپنی کا نہ لیں زیادہ بہتر ہے آپ لیں سیونٹی اور پچاس آرپے میں آپ کو سیونٹی مل جائے گی اگر آپ اس میں حد ماری ریڈ توڑنا بھی ہوا تو بیس سے پچھے زار توڑے گی سال بار بھی دو سال بار بھی بیچیں گے اتنے کی ہی بکے گی اور سب سے بڑا جو پوائنٹ آتا ہے نا کہ آپ کو چوری ہونے کا ڈیر نہیں ہوگا کہ یار پچاس آر کی بائک ہے چلو ٹھیک ہے لیکن پچاس آر بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے لیکن آپ کو یہ تو نہیں ہوگا نا ایک لاکھ تیز آر ایک لاکھ پینتیز آرپے کا بائک خرید رہے ہیں ون ٹو فائف اور وہ اگر خدا نخصہ چوری ہو جائے تو تو آپ پو کیا بیٹھے گی ہمارے پاس آل ریڈی تین بائک ہیں ون ٹو فائف اور ہم نے ایک دوزہ چار میں خرید تھا وہ سکٹی فائی تھا یا سکٹی ایک تھا ہوسٹر آرپے تھا اس کے بعد ہم نے دوزہ تیرہ میں خرید تھا وہ ون نائنٹی نائن یا نائنٹی ایڈ می آیا تھا تھا ٹوزنڈ میں اور اس کے بعد ایک دوزہ چوزنڈ ایٹین خرید تھا وہ ہمیں ایک لاکھ کے اندر ملہ تھا وہ ہمیں یوز میں خرید تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر نیا بائک لے رہے ہیں ایک لاکھ تیس دار پرے کا وہی چیزیں پرانے موڈل میں بھی ساکھوں ملیں گی صرف اس سٹیکر کا چینج کرتے ہیں یہ اور اس میں کچھ ہی نہیں ہے اتنا بدنام کرتے ہیں لوگ پھر بھی یہ بائی کر لیتے ہیں ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جسنا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ایڈیشن کی ون سکسٹی ون فٹی سکس نائن ہنڈڈ کا یہ بائی کھریدا گیا تھا اور دو بائیک خریدے تھے ان بھائیوں نے اور وہ بائیک اب بھی اس ٹیم بھی بہت مشغلوں سے مارکیٹ سے اٹھایا گیا آرڈر پہ منگوایا گیا اور وہ ہمیں ملا اور اس میں دوہزار اکیس کا ٹیگ لگ گیا لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا دوہزار جو اٹھارہ اٹھارہ میں میرے خلال لانچ گیا تھا وہی چیزیں آج بھی سیم ہیں کوئی فرق نہیں دالا کوئی کوالٹی میں فرق نہیں دالا کوئی چیز اسنا کی نہیں ہے جو کہ اس میں چینج کی ہو میں آپ کو صحیح سمجھانے کی کوشش کہا رہا ہوں کہ ابھی جو ڈالر کا ریڈ گر ہے تو ان کو بھی چاہیے اپنے بائیک کے ریڈ گرائیں انہوں نے مال شورٹ اس لیے کیا تھا کہ یہ پرائز انکریز کریں گے لیکن ان کے اوپر الٹی پڑ گی کہ ڈالر کا ریڈ نیچے گر گیا اب یہ بہت بڑا بورا فاز گئے ہیں اور مجھے پکا پتا ہے کہ یہ اپنا ریڈ نیا ہی لے کے آئیں گے زیادہ لے کے آئیں گے ان کے بیچے بقائے کمپنیاں بھی پاغل ہوتی پھیر رہی ہیں لائک یاما کا ڈی ایکس آیا تھا لیٹسٹ وہ ون سکسٹی فور کا تھا میں پیسے جوڑا تھا گیا میں ون سکسٹی فور جوڑ کے وہ لے لوں کیونکہ وہ اپنی پرائز ٹریک اور جیسٹی فائی بھی کرتا تھا جیسے کہ میں ون فیفٹی سکس اگر خرچ رہا ہوں سپیشل ایڈیشن بھی مجھے ڈیزائن وہی ملے گا ٹینکی ٹاپے اور پانچ گیر ملیں گے اور سلسٹارڈ وہاں بھی آپ ڈی ایکس لیں گے آپ کو فریم چیسی نیا ملے گا جیپنیز انجن ملتا ہے ٹھیک ہے جیپنیز ٹکنالوجی ملتی ہے اس کی لائٹس آپ اس کی بیلڈ کوالٹی آپ میچ کریں ہونڈا سے دس گناہ زیادہ اچھی ہے مطلب کہ آپ پندرہ ہزار پر اس ٹرم زیادہ دے رہے تھے ون فیفٹی سپیشل ایڈیشن تھے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہونڈا نے ہمیشہ چونہ ہی لگا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کمپنی سے کچھ دن دفاع کریں کچھ دن آپ ان کے سبر کریں ان کا ریٹ جب تک ڈاؤن ہی آتا آپ ان کے بائک زیادہ تو زیادہ نہ خریدیں اور جنہوں نے بک کر رہے ہیں وہ تو آپ خرید لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان کے ریٹ بھی انگریز ہونے ہیں اور ڈالر کی وجہ سے حفاظ چکے ہیں انہیں نے مال جان کے شورٹ کیا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر بائیڈ کے ملک سے چینہ سے مال آ رہا ہوتا یا جپان سے مال آ رہا ہوتا تو سمجھ بھی آتی کہ کچھ تو فرق ہے بائیڈ سے آ رہا ہے سبر کر لیتے ہیں امپورڈ میں کوئی ٹیکس لگ گیا کچھ بھی نہیں ان کا سارا امپورڈ یہ ہے یہاں پہ سارا کچھ بنتا ہے ہمارے ہر دنیا میں ہر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ پروڈیکشن ہوتی ہے وہاں پہ اس چیز کی پرائز بھی کم ہوتی ہے یہاں پہ اسی طرح موبائل برینٹس میں سمس ایمسنگ کا بہت بڑا فین اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ آئی فون کو دیکھ رہے ہیں تو تھاؤزن ڈالر کا باہر کے ملک میں ہے وہ اور پاکستان میں وہی اگر آپ دیکھ لیں تھاؤزن ڈالر وہ یہاں پہ تین لاکھ بیس دار تین لاکھ پچیز دار پر کا بھی مارکیڈ میں بک رہا ہے آئی فون ٹویل دوسری طرح تیرہ سو ڈالر کا ایس ٹونٹی الٹرا ہے جو سمسنگ کا لیٹسٹ فون ہے اور وہ یہاں پہ دو لاکھ بیس دار پر کا مطلب کہ ایک کمپنی یہاں پر ہے تو وہ کمپنی ہمیں فائدہ دے رہی ہے اور باہر کے ملک میں اگر آپ دیکھ لیں ہزار ڈالر کا آئی فون اور تیرہ سو ڈالر کا ایس ٹونٹی الٹرا مطلب کہ پاکستان میں آپ کا آئی فون مہنگ ہے لیکن سیمسنگ سستا ہے باہر کے ملک میں سیمسنگ مہنگ ہے اور آئی فون سستا ہے تو کتنا پرائیس ڈیفرنس آگیا آپ اس چیز کو نوڈ کریں جو کمپنی یہاں پر بن رہی ہے بنہ رہی ہے پروڈیکشن کر رہی ہے اس کو چاہیے کم سے کم اپنے ملک کو فائدہ دے نہ کہ پرائیس ٹیک بڑھاتے جائے بڑھاتی جائے میں اور برینڈس کے نام نہیں لوں گا بہت بڑے بڑے برینڈس ہیں جو پاکستان میں پروڈیکشن کر رہے ہیں لیکن مہنگے سے مہنگا کرتے جا رہے ہیں ٹیکس کی وجہ سے اور ٹیکس ان کے بارے ستر پرسنٹ ہوتا وہ ڈیٹھ سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ عوام سے نکالتے ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے پر مسئلہ بنا ہوئے ہیں آپ ان کمپنیوں سے بائیک آڈ کریں آپ کا دھندہ کھانا پینا جانا ادھو در رکے گا نہیں ٹیک ہے آپ کا صرف شوق ہوتا ہے کہ نئی چیز خریدنا میرا بھی شوق ہے کہ میں پنٹ پیک چیز خریدوں اور کے شاپر خود اتاروں یا پیکنگ خود کھولوں تو وہ ہر کسی کا شوق ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے لاکھ روپے اڑا دینا کہ کوئی تیس مار خانوالی بات نہیں ہے اس میں آپ نے کوئی تیر ہی مارا تو میں آپ کا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بائیک خریدنا بھی ہے تو چینیز خرید ہیں نارمل رینج میں آپ کا سال دو سال بعد بھی وہ بیس زار پچیز زار توڑے گا اگر آپ ونڈ فائر بھی خریدتے ہیں ایک لاکھ تیس زار پہ گا تو وہ آپ کا لاکھ روپے سوپر نہیں جانے لگا مطلب کہ اس نے بھی تیس زار توڑی دی ہے تو آپ اس چیز کو فوکس رکھیں آپ کا یہ نہیں کہ ایک لاکھ تیس کا لیا تو ایک لاکھ بیس پچیز کا پھکے گا کبھی بھی نہیں پھکے گا کیونکہ اے جس نے ایک لاکھ بیس خرچ نہیں ہے تو وہ نیا کیوں نہ لے پانچ دہ زار پہ ڈال کے یہ سین تھا اور میں امید کہتا ہوں آپ کو بات سمجھ آگیا ہوگی نہیں سمجھ آئی تو اپنی مرضی کریں آپ اپنی مرضی کے مالے گیا دعاوں میں آز اکھئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا آج کلتنا ہی اللہ حافظ دعاوں میں آز اکھئے گا